اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زید پٹیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ فارور دوستو آج میں آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں یہ سٹوری ہے LBW کے بارے میں Love Before Wedding چاہے والنٹائنز ڈے ہو یا اور کوئی موقع ہو دوستی پیار محبت Love اور Romance کے نام میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ملتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ملاقات صرف دوستی تک اور باتچی تک رہتے ہیں یا باتیں آگے بڑھ جاتی ہیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس یہاں یہ دو مائگنٹس ہیں اور جب میں انہیں قریب لا رہا ہوں تو ایک فورس فیل ہو رہی ہے ایک اٹریکشن فیل ہو رہا ہے یہاں تک آکے جاکے مل جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار انہوں طرف سے رضا مندی کے ساتھ اور کئی بار فورس کے ساتھ یعنی کہ بینا رضا مندی کے فیزیکل تعلقات دونوں میں ہو جاتے ہیں پہلے ہم فورس کی بات کرتے ہیں NCRB کی ریپورٹ میں آیا ہے 33,356 جو ریپ ایک سال میں ہوئے اس میں سے ساڑھے بارہ ہزار ریپ فرینڈز آن لائن فرینڈز لیوین پارٹنرز یا سپریٹیڈ ہزبنڈز اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور کیٹیگری ریلڈیفز کے ساتھ بھی جب فرینڈز کو ساتھ میں منشن کیا گیا ہے وہ ایک سپریٹ نمبر ہے کم سے کم ایک تھی ہائی کیسز ایسے ہی فرینڈشپ اور جھوٹے رومانس کے چکر میں ہوتے ہیں آپ خود دیکھئے کہ امریکہ میں ہر چھے عورتوں میں سے ایک عورت کا ریپ یا اٹیمٹیڈ ریپ ہو چکا ہے آئیے اگر دونوں سائٹ سے رضا مندی ہے تو کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں رضا مندی کی جب بات ہوتی ہے تو برد کنٹرول کے میتھرڈز یوز کیے جاتے ہیں اور برد کنٹرول میتھرڈز میں سب سے کامن جو ہے اورل پلز اس میں آپ دیکھیں یہ تیرہ الگ الگ سائٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور کسے ہوتے ہیں یہ اس لیڈی کی ہوتے ہیں سارے کے سارے برد کنٹرول میتھرڈز کے اپنے فیلیر ریٹس ہے اسی وجہ سے بہت ساری عورتیں پریگنٹ ہو جاتی ہیں ابورشن کے بارے میں ہمیں امریکہ کی ریپورٹ ملتی ہے کہ وہاں 26% ایسی کواری مائے سنگل مادرز اپنے پریگنٹسی کو ابورشن کے ذریعے کلیر کرتی ہے اور ابورشن کے ذریعے کلیر کرنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ ابورشن سنڈرم نام کا ایک سائکولوجیکل پرابلم اکثر عورتوں کو ہو جاتا ہے کئی سارے فیزیکل پرابلمز ہوتے ہیں کئی سارے فیوچر پریگنٹسیز آگے کی جو پریگنٹسیز ہے ان کو بھی پرابلمز ہوتے ہیں لیکن آج کی سب سے شوکنگ بات کیا آپ کو پتا ہے امریکہ میں کتنے بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے ہیں یعنی ناجائز اولاد 40% 40 فیصد پورے کے پورے یوروپین یونین کا بھی ایوریج 40% ہے فرانس میں تو یہ فگر 60% پہنچ چکا ہے اور چائل میں 70% بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے ہیں آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے ہیں اور جو بلو میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ 1965 کی ریپورٹ ہے مطلب یہ پرابلم پچھلے 50 سال کا پرابلم ہے کیا ہم میں سے کوئی بھی چاہے گا کہ یہ چیز ہماری کنٹری انڈیا میں بھی آ جائے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کس کے پاس رہتے ہیں وہ ماہوں کے پاس رہتے ہیں اسی طرح سے امریکہ کے پونے دو کروڑ بچے سنگل مادرز کے پاس بڑے ہو رہے ہیں ایسی ماہوں کو باپ کا بھی رول ادا کرنا پڑتا ہے اور ماہ کا بھی یعنی فینینچل زمیداریاں بھی سنبھال نہیں پڑتی ہے امریکہ کی ریپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی سنگل مادرز باقی ماہوں کے کمپیریزن میں 5 ٹائمز زیادہ پوورٹی کی زندگی گریبی کی زندگی گزارتی ہیں اور ایسی ماہوں میں سے 28% عورتوں کو یہ سارا مینٹل سٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے سیویر مینٹل ڈیسیبیلٹی ہو جاتی ہے بچوں کا کیا ہوتا ہے بچوں کا یہ ہوتا ہے پیدائش کے وقت ہی باقی بچوں کے کمپیریزن 77% ان کا موٹیلٹی ریٹ ڈیت ریٹ زیادہ ہوتا ہے ان کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے ان کا ڈیولپمنٹ خراب ہوتا ہے ان کا اکیڈبک پرفارمنس خراب ہوتا ہے ان میں ایموشنل اور بیہیوریل سٹیبیلٹی نہیں ہوتی ہے ایسے بچے ڈرگز کے زیادہ شکار ہو جاتے ہیں اور فادرز کا کیا ہوتا ہے فادرز کا یہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی کئی بار ہارٹ بریک اور کئی ساری پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے آپ خود دیکھیں کہ ایسی کنٹریز جس میں ایکسٹرامریٹل افیرز زیادہ ہوتے ہیں وہ ایسی کنٹریز کے اندر ڈیوارس ریٹ بھی زیادہ دیکھتا ہے ٹین ایچ پریگننسیز عام ہو جاتی ہے پندرہ سال کی لڑکیاں پریگنٹ ہو رہی ہے خود امریکہ میں دس پریگننسیز میں سے ایک ٹین ایچ پریگننسی ہے ایسے سارے پرابلمز دیکھتے ہوئے خود امریکہ کی گورنمنٹ نے الگ الگ طرح کے ٹیکس بینیفٹس دیے لوگوں کو تاکہ وہ شادی کر لیں یوکے میں تو ٹو تھٹی پاؤنڈز کا ایک میریج علانس دیا جاتا ہے تاکہ لوگ شادی کریں اور شادی کے ساتھ زدگی گزاریں کیونکہ میریج کا انسٹیٹیوشن جیسے کہ ختم ہوتا جا رہا ہے ویسٹرن گنٹریز میں اب سیدھا سوال آپ سے کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایسے سارے فادرز ایسے سارے والد کو رسپونسبل بنانا چاہیے کیا یہ ان ساری عورتوں پر ایک طرح کا ظلم اتیعاچار نائنصافی نہیں ہے فینانشل طور پر فیزیکل طور پر سوشل طور پر کیا یہ وہ سارے بچوں کے پر ظلم نہیں ہے کیا انہیں اپنے باپ کی پراپٹی میں وراثت میں رائٹ ملے گا کیا وہ فادر رسپونسبل ہے فینانشل طور پر یہ ہمارا فیوچر ہے یہی تو جنریشن آج ہماری بڑی ہو رہی ہے آگے کی دنیا دیکھیں گی کہ کیا حال ہوتا ہے ہمارے اس طرح کے مورال پریکٹسز سے ایک اور پرابلم اس کے ساتھ میں ہوتا ہے وہ ہے سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز کا پرابلم کیا آپ کو پتا ہے امریکہ کی تین تیس کروڑ آبادی میں سے گیارہ کروڑ لوگوں کو سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز ہے ہر سال دو کروڑ اور لوگوں کو سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز ہو جاتی ہے اور امریکن گورمنٹ کو سولہ بلین ڈالرز یعنی انڈیا کے ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ روپے سالانہ طور پر کھرچا کرنا پڑتا ہے ان سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیززز کو روکنے کے لیے کیا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس کے اندر یہ سارے پرابلمز نہ ہو جی ہاں وہ سسٹم ہے وہ سسٹم ہے ل اے ڈبلیو لف آفٹر ویڈی یہی لاؤ بھی ہے ایسی باتیں کرنے والوں کو لوگ محبت کا دشمن سمجھتے ہیں ہم محبت رومانس اور ریجیکشن کی جگہ پرائل اینڈ ایرر کی جگہ میریج کے باہر کی ایک انجوائمنٹ کی جگہ کیوں نہ ایک لافول سسٹم جو میریج کا سسٹم ہے اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہیں لوگ جو لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور وہ لوگ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہونا چاہیے بورے دوستوں سے بری کمپنی سے بچنا چاہیے کیونکہ ہم انسان ہیں ہم پہ محول کا اثر پڑتا ہے اور اپنے آپ کو کوئی اچھے کام میں بزی کرو اپنے لائف آفٹر دیتھ کے لیے اپنے دنیا کی کریئر کے لیے اپنی کنٹری کو بھلائی پہنچانے کے لیے اچھے کاموں میں اپنے آپ کو بزی کریے لاسٹ میں میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں ایک بار ایسا ہوا کہ پرافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے زنا کی یعنی آؤٹسائیڈ میریج تعلقات قائم کرنے کی ایکسٹر میریٹل افیر کی آپ مجھے اجازت دیجئے پرافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا آؤ ادھر قریب آؤ پھر اسے سوال پوچھا کیا تم یہ پسند کروں گے کہ کوئی یہ تمہاری ماں کے ساتھ کریں اس نے کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل پسند نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی ایسا کریں کیا تم یہ پسند کروں گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کریں تمہاری بہن کے ساتھ تمہاری خالہ کے ساتھ تمہاری پپی کے ساتھ اس نے بار بار کہا نہیں میں نہیں پسند کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہن کے ساتھ ان کی بیٹی کے ساتھ ان کی خالہ کے ساتھ ان کی پوپی کے ساتھ کوئی ایسا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے دعا کی اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی شنگاہ کی اس کے پرائیوٹ پارٹس کی تو حفاظت کر وہ شخص کہتا ہے اس کے بعد اسے زنہ سے زیادہ بترین کوئی چیز نہیں لگتی تھی میں پیرنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں جن پر آپ ذمہ دار ہیں ان کا خیال رکھیں ان سے بات کریں انہیں فیکس بتائیں تاکہ وہ لوگ بھی زندگی کی ان حقیقتوں کو برے تجربے ہوئے بغیر ہی سمجھ جائیں آج جہاں دیکھیں بے حیائی فیلتی جا رہی ہے کیا آپ اس پیغام کو زیادہ زیادہ شیئر کر کے لوگوں کی آنکھیں کھلنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب بٹن دبائیے اور بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفکیشن مل سکے فیس بک پیج کو ضرور لائک کریں اور آپ کے کیا خیال ہے ضرور ہمیں کمنٹس میں بتائیں جزاک اللہ خیر پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں